اسلام علیکم یہاں ہم ان کیپا کو کس طرح یوز کرنا ہے ہم emm کے اندر کیاگیا مل جاتا ہے ہم نےB ہے اپنیمیویاں کو کسی طرحim بھی اسے میں کام کر رہے ہیں تو اسے میں کن سا کیار کرنا چاہ 사ائے ہیں اگر ہم которые میسے گےikے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کسا کوڈ سلیکٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم نے product کا بی ایس آر دیکھا تھا کہ ایک product کا کتنا بی ایس آر ہونا چاہیئے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ amazon out of stock ہم نے کیسے کرنا ہے amazon out of stock کرنے کے کیا کیا ہمیں فائدے مل جاتے ہیں اس کے بعد ایسی product ہم find کرتے ہیں جس کی price 5$ سے 15$ ہو جتنی price آپ چاہیں ہم اس product کو کس طرح find کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیوز میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ ایک brand کی different products find کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح product find کر سکتے ہیں اس کے بعد variations تھا and many more تو اگر آپ نے ابھی تک وہ last video نہیں دیکھی تو ان تمام last videos کا link description میں موجود ہے تو آپ ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں جو آج کا ہمارا main topic ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم نے criteria تو put کر لیا criteria بھی ہم نے put کر لیا ہم نے bsr بھی لگا لیا amazon out of stock بھی کر لیا تو اس کے بعد ہم نے products کس طرح find کرنی ہے جب ہی میں find products پر click کرتا ہوں find products کے بعد کون سا page open ہوتا ہے اس میں کون کون سی ایسی settings ہیں جو ہم نے کرنی ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب یہاں پر سب سے پہلا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ sales rank ہے bsr ہے آپ نے یہاں پر bsr put کرنا ہے جو آپ کی criteria کا مطابق ہو گئے میں یہاں پر فی الحال ایک اندازن criteria put کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو figures out show ہو رہے ہوں گے products کے تو یہاں آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر just find products پر click کرتے ہیں find products پر click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر loading option آ رہا تھا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو different چیزیں مل جاتی ہیں ان کی بھی settings ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کی setting کس طرح کریں گے سب سے پہلے تو ہم آیاتے ہیں configure column پر یہ آپ کو show ہو رہا ہوگا configure column میں یہ بتاتا چلوں گے جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ image کا ایک box ہے چاہے amazon کا box ہے title ہے یہ سارے column ہمیں مل جاتے ہیں یہ image کا column ہے یہ amazon کا column ہے یہ title کا column ہے یہ current جو bsrf کا column and so on کافی column ہمیں مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں buy box seller ہے اس کا column آپ کو مل جاتا ہے تو ہم نے configure column کیا مطلب کہ اگر آپ column اپنے حساب سے set کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح set کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر different box آپ کو مل جاتے ہیں یہ box وہی ہیں جو keepa کے اندر ہوتے ہیں جب ہم create area put کرتے ہیں تو اس وقت جب ہمیں بہت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یہ وہی main box ہوتے ہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں brand پر click کرتا ہوں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ brand یہاں سے remove ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی یہ changing show تو نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک blur image ہے یہ دیکھیں buy box seller اگر میں یہاں پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے buy box seller ختم ہو چکا ہے اگر میں دوبارہ buy box پر click کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے buy box seller دوبارہ آگیا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ configure column کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی مردی سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی بی پرڈٹ کو میں تلاش کرتے وقت مجھے کیا کیا چاہیے مجھے کیا کیا رکھنا ہے کیا اس کا buy box seller والا column ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد image کا column ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے جو price والا column ہے تو وہ آپ یہاں سے configure کر سکتے ہیں یہ ہر virtual assistant پر بیس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے columns وہ کس طرح configure کرتا ہے تو ہر قسم بھی اپنی setting ہوتی ہے لیکن کچھ تو جس طرح آپ criteria put کر رہے ہوتے ہیں وہ criteria والے column تو آپ کو لازمی لکھنے پڑیں گے جس طرح ڈی ایس آر ہے اس کے بعد آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر amazon url بھی مل جاتا ہے کہ جس لنک سے ہم product کو find کرتے ہیں یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو image show ہو رہا ہے جب میں configure column پر جاتا ہوں تو یہاں پر image آئے گا تو اگر آپ image والے column کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں image والے column کو میں یہاں سے untick کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیچھے سے image والے جو column ہے وہ remove ہو چکا ہے میں پھر کیا کروں گا میں دوبارہ configure column پر جاؤں گا configure column پر جانے پر بعد اس کے بعد میں image کا جو ہے column وہ find کرتا ہوں کہ image کا column کہاں ہے image کا column آپ کو مل جاتا ہے یا اس box پر آپ کلک کر سکتے ہیں box پر کلک کرنے کے بعد آپ کو changing وہ ملوم ہو رہی ہوگی جو ستین پر ہو رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر image کا option آپ کو مل جاتا ہے اچھا اس کے بعد ایسا فیلٹر ہے ایسا فیلٹر ہے ایسا فیلٹر مطلب کہ اگر آپ نے پہلے سے ہی جو بی ایس آر پود کیا ہوا ہے جو آپ نے کرائٹریہ پود کیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کرائٹریہ میں کوئی تبدیلی کروں تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ سے سارا کرائٹریہ بڑھ نہ کرنا پڑے صرف ایک ہی پروڈٹ میں changing کروں ایک ہی کرائٹریہ کا changing کروں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایسا فیلٹر پر کلک کریں گے جیسے ایسا فیلٹر پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوبارہ وہی کرائٹریہ آپ کو show ہو گیا یہاں آپ کسی بھی کرائٹریہ میں change کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ find products پر جاتا ہوں تو یہ تو تھا ایسا فیلٹر کا کام ایسا فیلٹر کا یہ ہی کام ہے کہ اگر آپ سارے کرائٹریہ میں کسی ایک کرائٹریہ میں editing کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم back کرتے ہیں تو ہمیں کرائٹریہ دوبارہ put کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ ایک لائن میں آپ کتنی product رکھنا چاہتے ہیں ایک لائن میں آپ 20 product یا 100 product رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک option مل جاتا ہے export کا export کا option کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پر نئی product find کر لیئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں excel sheet میں اس product کو رکھ لوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور sheet میں اس کو copy کر کے رکھ لوں تو آپ easily اس کو export بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں what to export اگر آپ چاہیں تو all active columns بھی export کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو only asin بھی export کر سکتے ہیں جو کہ product کی شنات ہوتی ہے اس کے بعد کون سے format میں put کرنا چاہیں گے آپ سے format میں آپ export کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے جس بھی format میں آپ کو export کرنا ہے آپ اس پر کلک کر دیں گے اگر آپ excel پر export کرنا چاہے تو یہ export option آپ کو مل جاتا ہے جب ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے computer کے اندر جو download والی file ہوگی اس میں آپ کو یہ file مل جاتی ہے بس یہ ہی ہے اس کی settings جو main setting وہ آپ کی configure column میں آجاتا ہے کہ configure column میں آپ نے کس کس طرح column کو configure کرنا ہے اس کے بعد یہ image والا column میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جب ہی کسی product پر کلک کرتا ہوں تو یا کر سے لے کر جاتا ہوں تو یہاں پر image show ہو جاتی ہے تو یہ جس طرح بھی آپ اگر product کو یعنی سے overview کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily overview کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ amazon کا url ہے آپ کیا کریں گے جب اس پر کلک کریں گے آپ کو product مل جائے گی میں آپ کو کلک کر کر دیتا ہوں دیکھیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ product میرے سامنے find ہو چکی ہے ایک product آ چکی ہے پر یہ product وہی ہوگی جس product کا آپ criteria put کریں گے تو اس کے بعد یہ amazon کا url مل جاتا ہے اس کے بعد یہ product کا title آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد یہ current bsr یہاں پر ایک اور setting ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر current bsr ہے یہ 20,000 show are اگر یہاں پر آپ double click کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں current کے اوپر جب آپ current کے اوپر double click کریں گے یہ کیا ہوگا یہ کم سے زیادہ کی طرف جائے گا یہ bsr کو ترتیب میں لگا دے گا مطلب 1 سے لے کر 20,000 تک آپ کو bsr مل سکتا ہے اس کے بعد 90 days اگر یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو اس کی لانی کی ترتیب پر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ایک اس کی setting ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں current bsr جو ہے میں کم سے زیادہ کی طرف جانا چاہتا ہوں یا اگر زیادہ سے کم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر double click کریں گے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر double click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو bsr وہیں دوبارہ شو ہو گئے یہ اب زیادہ سے کم کی طرف جا رہا ہے تو یہ different columns آپ کو مل جاتے ہیں columns آپ کو UPC code ہے brand ہے brand بھی آپ کو رکھنا پڑتا ہے پرڈکٹ کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ brand کون سے ہے اور ہم کون سی brand میں پرڈکٹ فائنڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر پرڈکٹ کے جو digits ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں کہ یہاں پر کتنی پرڈکٹ ہے 20 سے لے کر 10,000 پرڈکٹ ہے اور ایک یہ پیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں scrollbar ہے scrollbar کے اندر بھی پرڈکٹس ہے آپ وہ کتنے find کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو پیج مل جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پیجز کتنے چاہیئے یا آپ اس پرڈکٹ کے پیجز کتنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 of 500 مطلب کہ 1 سے لے کر 500 ان کے پیجز ہیں آپ اس کو easily کر سکتے ہیں یہ تو تھا کیپا کا overview جس میں ہم نے کیپا کو بلکل ایک ڈیپلی طریقے سے ہم نے اس کو explore کیا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کیپا کو ہم نے اس کا criteria کس طرح پٹ کرنا ہے کیپا میں ہم نے Amazon AutoCast stop کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ پرڈکٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنے پرائس میں پرڈکٹ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ بھی easily فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی کافی options تھے تو یہ ہم نے کیپا کو overview دیکھ لیا انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں اس میں میں پرڈکٹ بھی فائنڈ کرنا آپ کو سکھاؤں گا کہ میں اگر ایک بی ایس آت پٹ کرتا ہوں یا میں اپنا جو criteria ہے amazon.com USA market میں پٹ کرتا ہوں تو ہم نے اس مارکیٹ سے پرڈکٹ کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جلدی سکھاؤں گا کہ ہم نے پرڈکٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے پرڈکٹ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے کیا وہ پرڈکٹ ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں جو criteria ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ کے اندر یہ most important criteria ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ہی پرڈکٹ فائنڈ کر لیں یا ایسے ہی پرڈکٹ آپ ایمازون پر لگا کر بیٹھیں اس طرح نہیں ہوتا ایمازون کی policy ہے ایمازون کے کچھ criteria ہیں کچھ اس کے rules ہیں products کے rules ہیں کچھ criteria ہیں تو اس criteria کے مطابق آپ نے پرڈکٹس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہی ایک main چیز ہے ایمازون کے اندر اگر آپ نے یہ سیکھ لیا ہے اگر آپ کو UK کا criteria پتا ہے USA کا criteria پتا ہے اگر آپ کو جرمنی کی مارکیر کا criteria پتا ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ آئیں کیپا کو open کریں کیپا کو open کرنے کے بعد آپ criteria پتا کریں criteria کو پتا کرنے کے بعد آپ فائنڈ پرڈکٹ پر جائیں آپ کو یہاں پر products مل جائیں گی تو یہ تو تھا ایک hunting کا پورا chapter hunting تو آپ نے دیکھ لی کہ ہم نے ہنٹ کیسے کرنی ہے ہنٹ کے بعد sourcing کا option بھی آیا اس کے باللسٹنگ کا بھی آیا انشاءاللہ جو آنے بھائی تمام ویڈیوز ہیں اس میں میں آپ کو sourcing کا بھی بتاؤں گا کہ ہم نے sourcing کس طرح کرنی ہے لسٹنگ کس طرح کرنی ہے سپرائر ہم نے کیسے ٹھونڈنے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی بلکل سمیں لگے ہی ہوگی اور آپ اس ویڈیو سے برپور پائدہ اٹھائیں گے میں نیکس ویڈیو لے کر جلدی ہی آزار ہوں گا تب تک آپ اپنا خیار رکھیں